اس کہانی کے چار ہی بنیادی کردار ہیں جو کہ سچ سے پردہ اٹھا سکتے ہیں مگر دو کردار تو زبان بندی کے عہد پر کار فرما ہے تیسرا کردار منظر سے ہی غائب ہے اور چوتھا کردار اوہ اچانک ہی کوئی خیال آیا تھا ورزدان مصطفیٰ یہ شخص میرے لئے یقینا نجنبی ہے مگر یہ نام نہیں جسٹس ورزدان مصطفیٰ یہ محض میرا اندازہ ہے مگر تصدیق تو کرنی پڑے گی اے ایس پی شایان مصطفیٰ میں نے سوچا تھا کہ تم سے دوبارہ کبھی نہیں ملوں گی لیکن اگر مجھے ورزدان مصطفیٰ سے ملنا ہے تو تم سے ایک آخری ملاخات ناگزیر ہوگی اس نے دل میں کہا دادا جان شام کو آنے والے تھے لیکن تانیا رسک نہیں لینا چاہتی تھی وہ ڈائری اٹھا کر دادا جان کے کمرے میں آگئی اور احتیاط سے ڈائری واپس اسی جگہ رکھ دی جہاں سے کل اس نے اٹھائی تھی اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی وہ آفیس جانے کی تیاری کرنے لگی اس نے محسوس کیا تھا کہ آج کل پاپا اس پر کچھ زیادہ ہی نظر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے تانیا سے تو کچھ نہیں کہا تھا مگر ان کی نظریں اب ہر وقت تانیا کو کھوشتی رہتی تھی اور تانیا نہیں چاہتی تھی کہ اس کی طرف سے کچھ ایسا ہو کہ وہ چونک جائیں آدھے گھنٹے میں تیار ہو کر وہ ڈائننگ روم ٹیبل پر آ گئی گوڈ مارننگ ماما گوڈ مارننگ پاپا روز کی طرح ہی آج بھی دپٹا اور فائلز اس نے بازوں میں دبوچے ہوئے تھے بیک سمیت باقی سب کچھ ساتھ والی چیئر پر ڈھیر کرتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل بھی یوں ہی کرسی پر ڈال دیا نظر کا چشمہ پھسل کر ناک کی نوک پر آٹھ ٹک کا تھا جسے نورالہودہ نے ہاتھ مار کر صحیح کرتے ہوئے جواباً اسے گوڈ مارننگ کہا اور پھر سے اخبار کے صفے اُلٹنے لگے مریم نے کچن کی طرف سے آواز لگائی بہادر تانیہ کے لیے ناشتہ لے آؤ تانیہ ناشتہ کر رہی تھی کہ نورالہودہ نے اخبار سائٹ میں ڈالتے ہوئے مریم سے جوس کے لیے کہا پاپا ویسے آپ کی عادت کافی الگ سی ہے تانیہ چوڑ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی کون سی عادت یہی لوگ چائے کے ساتھ اخبار پڑھنا پسند کرتے ہیں اور اخبار پڑھ کر جوس پیتے ہیں یہ عادت میری نہیں کسی اور کی تھی ان کے موں سے یہ اعتراف سن کے تانیہ کو واقعی حیرت ہوئی تھی اسے اندازہ نہیں تھا کہ نورالہودہ اتنے آرام سے یہ بات کہہ دیں گے جبکہ اس کے اعتراف کے پیچھے ایک پردہ نشین کا نام چھپا ہے آپ نے کیوں اپنا لی یہ عادت کس کی تھی اس نے جان بوچ کر نہیں پوچھا کہ جواب آنے کی توقع نہیں تھی نورالہودہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی ہر چیز اپنا لینے کو دل کرتا ہے یہاں تک کے عادتیں بھی پاپا آپ نے کبھی سموکنگ کی ہیں؟ کچھ دیر خاموشی سے ناشتہ کرنے کے بعد اس نے پھر پوچھا اس بار نورالہودہ نے کچھ چونک کر اس کی طرف دیکھا تانیہ تھوڑا سا گڑھ بڑھا گئی اپنی پر تجسس فطرت پر غستہ بھی آیا مگر اب تو وہ سوال کر چکی تھی انجان سی بن کر آم لیٹ پریٹ میں نچاتی رہے تم یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ ایسے ہی اس نے سرسری سے انداز میں کہا ہم عادتوں پر بات کر رہے ہیں اور اکثر مردوں کو سگرٹ پینے کی عادت ہوتی ہے بس اسی لئے پوچھ رہی ہوں لیکن نورالہودہ کو کبھی بھی سگرٹ پینے کی عادت نہیں رہی مریم نے کہا تو نورالہودہ بولے نہیں مریم میں سموکنگ کیا کرتا تھا تم اسموکنگ کرتے تھے؟ وہ حیران ہوئی لیکن میں نے تو کبھی تمہارے ہاتھ میں سگرٹ نہیں دیکھا شادی سے کافی عرصہ پہلے میں نے سموکنگ چھوڑ دی تھی مرلان لندن میں رہتے ہوئے اور پھر پاکستان آنے کے بعد بھی میں کچھ عرصے تک چین سموکر ہوا کرتا تھا اس کا مطلب ہے کہ تم شادی سے پہلے کافی الگ تھے اور شادی کے بعد تم نے بہت سی عادتیں بدل ڈالیں وہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے تانیا ناشتہ کر چکی تھی نیپکن سے ہاتھ ساف کرتے ہوئے اس کی نظر ٹیبل پر نور الحدہ کے سامنے رکھے ان کے والٹ پر پڑی وہ ڈائری میں لکھی ہر بات کی تزدیق کر لینا چاہتی تھی اس نے ہاتھ بڑھا کر والٹ اٹھا لیا اور پھر بڑے سرسری سے انداز میں نور الحدہ کا شناختی کارڈ نکال کر دیکھنے لگی نام نور الحدہ فاروقی والد کا نام مظہر فاروقی اتنے سامنے کی بات نہ جانے میں نے پہلے کبھی کیوں نہیں نوٹ کی اس نے سوچا اور کارڈ واپس والٹ میں ڈال کر والٹ ٹیبل پر رکھ دیا اور نارمل سے انداز میں چائے پینے لگی نور الحدہ اس کی حرکت کو نوٹ کر چکے تھے مگر مطلب اخص نہیں کر سکے اس لئے کچھ پوچھا بھی نہیں وہ اپنا جوس ختم کر چکے تھے ٹیبل سے والٹ اور دوسری چیزیں اٹھا کر جانے لگے تو تانیا بولی پاپا آج میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی میری گاڑی میں ایک کام نکل آیا ہے آج ڈرائیور میکینک کے پاس لے کر جائے گا مگر میں پہلے فیکٹری جاؤں گا مجھے آفس چھوڑ کر چلے جائیے گا نا پلیز آخر میں اس نے پلیز کو لمبا کھیچا وہ ہنس کر بولے ٹھیک ہے چلو پھر آپ گاڑی میں چل کر بیٹھیں میں بس دو منٹ میں آتی ہوں وہ بول کر جلدی جلدی چائے پینے لگی باپ کو ڈرائیور بنا دو نور الحدہ نے اس کے سر پر دھپ لگائی اور جانے لگے سنو شام میں جلدی گھر آ جانا مریم نے یاد آنے پر پکار کر کہا نور الحدہ مسکرائے ہوئے پلٹے اور کرسی پر کوہنی ڈکا کر جھکتے ہوئے انہیں گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے زوم آئے نے انداز میں بولے کیا بات ہے آج بڑے عرصے بعد شام میں جلدی گھر آنے کی فرمائش کی ہے تانیہ کو ان کے انداز پر ایک دم سے ہنسی آ گئی اس نے فوراں چائے کا کپ مو سے دور گیا ورنہ چائے اس کے کپڑوں پر چھلک جاتی مریم کو نور الحدہ کی آنکھوں سے زیادہ تانیہ کی ہنسی نے بلش کر دیا بچوں کا تو خیال کر لیا کرو وہ آنکھیں دکھا کر بولی بچے اب بڑے ہو چکے ہیں ان پر کوئی اثر نہ ہوا مریم زچ ہو کر بولی اس لیے تو کہہ رہی ہوں اچھا تو یہ بات ہے وہ جیسے اصل مسئلے کو سمجھ گئے انہوں نے گاڑی کی چابی تانیہ کو پکڑا کر کہا کہ کپ چھوڑو چائے آفس میں پی لینا اور اب تم جا کر گاڑی میں بیٹھو میں دو منٹ میں آتا ہوں نور الحدہ میں تمہارا کیا کروں بے اختیار مریم کی زبان سے نکلا اور ہونٹ دبا کر ہنسی روکتی ہوئی تانیہ چابی پکڑ کر کپ رکتی اپنا ساز و سمان اٹھا کر باہر بھاگ گئی دو منٹ بعد جب نور الحدہ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھے تو ان کی مسکراہت دیکھ کر تانیہ بھی مسکرانے لگی نور الحدہ نے اسے مسکراتے دیکھا تو ذرا روب سے بولے تم ہس کیوں رہی ہو وہ بھی ان کی بیٹی تھی جج کے بغیر بولی پاپا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے ممہ شرماتے ہوئے بہت خوبصورت لگتی ہیں اسے مروب نہ ہوتے دیکھ کر نور الحدہ نے بھی روب ڈالنے کا پروگرام ملتوی کر دیا اور ہس کر بولے ہاں مگر وہ شرماتی بہت کم ہے خاص طور پہ کل رات ڈائری پڑھ لینے کے بعد تانیہ کو نور الحدہ کی مریم سی محبت کو دیکھ کر مطمئن اور خوش ہونا چاہیے تھا مگر نہ جانے کیوں گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں نور الحدہ کے چہرے پر مدھم سی مسکراہت دیکھ کر وہ اچانک آزردہ سی ہو گئی کیا پاپا کو ملیحہ ذرہ بھی یاد نہیں اس نے دکھ سے سوچا شام کو اس کی واپسی ہوئی تو خلاف معمول نور الحدہ بھی اس کے ساتھ تھے ان دونوں کے پہنچنے سے پہلے ہی ازر فاروقی واپس آ چکے تھے اور اب فریش ہو کر لاؤنج میں سب کے ساتھ بیٹھے تھے ان سے مل کر تانیہ اپنے کمرے میں آ گئی پھر فریش ہو کر چینج کرنے کے بعد لاؤنج میں آئی تو نور الحدہ بھی چینج کر کے وہاں آ بیٹھے اور اب وہ مریم اور بابا جان تانیہ کی شادی کا ٹاپک لے کر بیٹھے تھے تانیہ کسی رد عمل کے بغیر چپ چاپ داد جان کے برابر سوفے پر بیٹھ گئی اس کے دونوں بھائی بھی وہاں تھے مگر ظاہر ہے اس ٹاپک میں ان کے بولنے کی گنجائش کہاں تھی وہ دونوں آرام سے الگ تھلگ بیٹھے ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کر رہے تھے تم دونوں نے انصر کے ماباپ سے کوئی بات نہیں کی ہے بابا جان پوچھ رہے تھے نورالہودہ نے جواب دیا نہیں مگر شاید وہ انتظار نہیں کرنا چاہتے آج تیمور میرے آفس میں آیا تھا ہم سب کو اپنے گھر پہ ڈینر پہ بلائے ہیں کل شام اروسہ آئی تھی اس نے مجھ سے بھی ڈینر کے لیے کہا تھا صبح میں تم سے یہی کہنے والی تھی لیکن تم تو مریم نے بات ادھوری چھوڑی نورالہودہ صبح کی یاد کر کے مسکرائے پھر سنجیدہ ہو کر بولے ڈینر کے لیے انکار نہیں کیا جا سکتا وہ لوگ شادی کی بات بھی ضرور کریں گے بلکل مریم نے تائید کی اب آپ دونوں تیہ کریں کہ اس بات کا کیا جواب دیا جائے نورالہودہ سے پہلے بابا جان ٹوکر بولے ہم دونوں یہ بات کیسے تیہ کر سکتے ہیں یہ تو تانیا کا فیصلہ ہے وہ ہی کرے گی کہ اسے انسل سے شادی کرنی بھی ہے یا نہیں تانیا نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اسے بابا جان کے الفاظ پر کبھی بھی حیرت نہیں ہوتی اگر وہ ملیحہ کی ڈائری نہ پڑ چکی ہوتی مگر اب وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی بولو تانیا تم کیا چاہتی ہو نورالہودہ نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا میں کیا چاہتی ہوں وہ ان الفاظ پر کھوسی گئی بھلا وہ کیا چاہ سکتی ہے اس نے آہستہ سے کہا پھر بھی بیٹا تم نے کچھ تو سوچا ہوگا وہ اسرار کر رہے تھے تانیا چپسی ہو گئی بابا جان نے بھی اسے چپ دیکھ کر ٹوکا بولا تانیا جواب دو اب وہ کیا جواب دے گی آپ نے کیا سنا نہیں کہ خاموشی نیم رضا بندی ہوتی ہے مریم اس کی خاموشی کو اس کا اخرار سمجھ کر مطمئنسی ہو کر بولی تو بابا جان کی روح تک کسی خیال سے کام پٹھی خاموشی صرف رضا بندی نہیں ہوتی مریم کبھی کبھی خاموشی جبرن بھی ہوتی ہے اپنے ساتھ لگا کر تانیا کی پیشانی چومتے ہوئے انہوں نے مزید کہا تانیا جواب دے گی اور اپنی زندگی کا فیصلہ وہ اپنے الفاظ میں کرے گی اس کی واضح رضا مندی کے بغیر تم اروسہ یا تیمو سے کوئی بات نہیں کرنا بڑوں کے فیصلے بچوں کی زندگی سے بڑے نہیں ہوتے قطیت سے بولتے تانیا کے لیے ناخابل برداش ہو رہے تھے وہ تانیا نے ہمیشہ اپنے لیے انہیں پرش رفقت پایا تھا مگر اب وہ جانتی تھی کہ خود اپنی بیٹی کے لیے ان کے دل میں کوئی نرمی نہیں تھی آخر میں ان کی لگتی ہی کیا ہوں اس نے سوچا صرف بھتیجے کی بیٹی اور میری خاموشی کا بھی کتنا خیال ہے لیکن وہ جو ان کی بیٹی تھی ان کے پیروں پر سر رکھ کر روتے ہوئے فریاد کرتی رہی اور ان کا دل نہیں پسی جا کیا دوکلا میار ہے کوفزدہ انداز میں سوچتے ہوئے وہ ان سے الگ ہو کر دور بھو بیٹھی اسے ایک دم احساس ہوا کہ وہ ملیحہ کے حق پر خبزہ جمع کر بیٹھی ہے اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو خابو میں رکھا مگر آنکھوں سے ناگواری جھلک رہی تھی کسی اور نے تو اس کی بیزاری کو محسوس نہیں کیا تھا مگر نور الحدہ نہ صرف محسوس کر چکے تھے بلکہ حیران بھی تھے تانیا کو تو بابا جان کے ساتھ بیٹھنا بھی دھو بھر لگ رہا تھا وہ اٹھی اور اپنے کمرے میں جانے لگی سینیاں چڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں تانیا کے لیے کہ ذہن میں سپارک ہوا وہ رکھی اور مڑتے ہوئے نور الحدہ کو دیکھنے لگی آج اسے سمجھ میں آ گیا کہ کیوں بابا جان کی تانیا کے لیے محبت نور الحدہ کے لیے ناخابل برداشت تھی میں جان گئی ہوں بابا آپ ملیحہ کو نہیں بھلا سکے آپ آج بھی اس سے محبت کرتے ہیں آج بھی اس کی تکلیف آپ کو بے چین کیوں ہوئے ہے صبح اس خیال نے اسے افسردہ کر دیا تھا کہ نور الحدہ ملیحہ کو یاد نہیں کرتے اور اب اس تصور نے اسے بے چین کر دیا کہ نور الحدہ ملیحہ کو نہیں بھولے تھے کیا ادھوری محبت کس خدر درد دیتی ہے یہ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے اس نے کرب سے سوچا شایان اپنے فادر کی وجہ سے آج کل کراچی میں ہی تھا اور تانیا اسے نظر انداز کر رہی تھی اس لیے وہ دوبارہ وجدان مصطفیٰ کی آیادت کے لیے اسپتال نہیں گئی لیکن وہ فائزہ سے ان کی خیریت دریافت کرتی رہتی پھر فائزہ سے ہی پتہ چلا کہ وجدان اب گھر جا چکے ہیں انہیں میجر اٹیک ہوا تھا تانیا نے سوچا کہ وہ کچھ دن مزید ریسٹ کر لیں تو ان سے ملنے چلی جائے گی ان کے اسپتال کے ڈسچارج ہونے کے دو ہفتے بعد شام میں تانیا ان سے ملنے ان کے گھر جا پہنچی ڈائری میں جو ایڈریس وجدان کے گھر کا لکھا تھا وہ پی سی ایچ ایس کالونی کے کسی بنگلے کا تھا جبکہ تانیا اس وقت گلشن احبال میں تھی پہلے تو تانیا بھی انہیں بھی ان دو الگ پتو والی بات کو محسوس کیا پھر اس نے سوچا کہ ایک بار جا کر معلوم کر لینے میں کیا حرچ ہے گاڑی گیٹ کے باہر پارک کر کے اس نے سرمائی گیٹ والے بنگلے کی بیل بجا دی ووچ مین نے چھوٹا سا دروازہ کھول کر باہر جانک کر دیکھا اور پوچھا میں شایان کی دوست ہوں کیا وہ گھر پہ ہے جی نہیں گوڑ تانیا نے دل میں کہا وجدان مصطفیٰ تو ہوں گے جی وہ تو ہیں تو پھر ان سے جا کر کہو کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں وہ جی اچھا کہہ کر چلا گیا تو تانیا سوچنے لگی یہاں تک تو آگئی ہوں لیکن کیسے پہچانوں گی کہ یہ وجدان مصطفیٰ وہی وجدان مصطفیٰ ہیں یا نہیں خیر دیکھا جائے گا انہوں نے سر جھٹک کر ووچ مین کو دیکھا جو اسے اندر آنے کو کہہ رہا تھا تانیا گیٹ سے اندر آئی اور پھر ملازم نما کسی لڑکی کی رہنمائی میں لان کے بیچ بنی روش پر چلتی گھر کے اندر پہنچ گئی اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کا تکلف نہیں کیا گیا بلکہ ملازم اسے لاؤنج میں ہی لے آیا لاؤنج میں خدم رکھتے ہی تانیا کی نظر سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ پر گئی تھی وہ سیدھی اس پینٹنگ کی طرف آگئی خوش زمین بنجر درخت آگ اگلتا سورج اور وہ درویش منچ خوشی سے بے خابو ہوتی تانیا نے کیپشن پڑا عشق آتش یہ وہی پینٹنگ ہے اوہ میرے خدا اس کا مطلب ہے کہ میرا اندازہ ٹھیک تھا ملازم اسے چھوڑ کر جا چکا تھا اور وہ بچوں کی طرح خوش ہوتی لاؤنج کے سوفے پر آ بیٹھی لیکن اسے فوراں ہی اٹھ جانا پڑا پینٹنگ دیکھنے کے چکر میں اس نے اور کسی طرف دیکھا ہی نہیں مگر اب اس کی نظر لاؤنج کے دیوار پر لگی تصویر پر پڑی تھی وہ چونکتی ہوئی دیوار کے سامنے آگ کھڑی ہوئی اس نے جیسے یقین کرنے کے لیے فریم کے شیشوں کو انگلیوں سے چھوا یہ سو فیصد ملیحہ فاروقی کی تصویر ہے اس نے کہتے ہوئے غور سے اس تصویر کو دیکھا موسیقی موسیقی